کیوں کسی اور کا انصاف ہمارے انصاف کے سامنے چھوٹا پڑ جاتا ہے؟ کیوں کسی اور کی پیڑا ہماری پیڑا کے سامنے کم لگتی ہے؟ کیوں کسی اور کے عدکار ہمارے عدکاروں سے کم مہتپون ہیں؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ بتیس چشمدید گواہ اپنے بیان سے مکر گئے؟ موسیقی ہی اہم 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 ایرہ جونس ایرہ جونس ایرہ جونس ایرہ جونس اہم 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 هاہ اهم اہم بی ju اہم سپکتا ہو اہم 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 میں میں اکسا ہم اہم اپنہ اگر آپ ان این قیم انا لو اگر آپ مانکہ پول مردہ کیسے میں آپ پرائیم وٹنیس ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے سو ویزا تو کس کوئی فرک نہیں پڑتا اس کیس سے سب جانتے کس نے مارا کس کو مارا کہاں پر مارا سب نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے آس تا کوئی کچھ کر پایا کوئی کچھ اکھاڑ پایا اور فیر اکیلا میں ہی کیوں سفر کروں não don't you worry we are fine with the visa and the password we are good to go don't worry hello huh کیا اسکیوز می مجھے کیا سے کال آیا تھا دیپک دیپک کیا ہوا مونیکا کو دیپک بتاو مونیکا کو کیا ہوا میں میں مونیکا بول اس پر کیا ہوا میں آئی میں سے ملینی تم تھے نا تم مونیکا کے ساتھ تھے کیا ہوا اسے ملینی بتاو ملینی 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 چلے گئی ملین کچھ نہیں دے گا کیا ہوا آیاں میں دا آیاں آیاں مونیکا کو کیا ہوا آیاں بتاو مونیکا کو کیا ہوا سر سر یہاں پہ کوئی مجھے کچھ نہیں بتا رہا ہے سر وLo Airlines کیا ہوا سر پلیز بنایا سر ہی مونیکا کی چھوٹی خام دے کھ Bitte Monic آئی bit اسے گول ہی لگی ہے گول ہی لگی ہے اس نے مانا اسے کیا ہوا ہے دیکھیں ہم اب تک سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ تھوڑا ریلیکس کیلئے سرینہ 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 کیا ہوا مریضہ کو اسی اکی ممہ ممہ دوکٹر کیسے یہ میری بیر وہ بہت سریریز ہے ان کو دوسرا اسپیدر شریف کرنا پڑے گا اس ہتھیاکانٹ کا شکار ہوئی 33 ورشیہ مونکا پول پیشے سے موڈل تھی اسے ترنت دوسرے ہاسپیٹل لے جائے گیا لیکن دربھاگی ورش ہاسپیٹل پہنچنے سے پہلے ہی مونکا نے دم توڑ دیا مونکا 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 میرنجی بہن بیٹی دوست پریوار کے کسی ایک سدسے کے ندھن سے بھی پورا پریوار مانو بکھر سجاتا ہے کسی اپنے کو کھونے کا دکھ اپنے آپ میں بہت ہی دردناک ہوتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ پیڑاکاری ہوتا ہے اس گھٹنا سے جڑی کسی جانکاری کا نہ ہونا اور اس سے زیادہ دکھ دائی وہ پل جب دکھی پریوار جنوں کا سامنا ہوتا ہے سچ سے کیوں اور کیسے ہوئی مونکا کی ہتھیا سر وہ بھار بھار ڈرنک مانگ رہے تھے سر وہ آئے وہ باتم ہی زی کرنے لگے زبردستی کرنے لگے نالینی نے بھی منا کیا میں نے سمجھانے کی کوشش کی پھر مونکا آئے مونکا نے بھی سمجھانے کی کوشش کی بھڑی ٹو لیٹ سر باہر باہر بند ہو چکا تھا اس سے پہلے کی وہ سمجھتے ان میں سے ایک نے گن نکالی سر پہلے ہوا میں شوٹ گیا پھر بھی مونکا نے ان کو جب سمجھانے کی کوشش کری تو اس نے مونکا کو گولی مارتی سر موسیقی کون تھے وہ نڑکی پہچانتے ہیں انہیں سر میں نہیں جانتا تھا لیکن وہ وکٹر اور مینہ دوانی کی پارٹی تھی شاید ان کے گیسٹ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے پارٹی تھی سر میرے حزبت کے لئے فیر ویل وہ مونٹریل واپس جا رہے ہیں اس لئے موسیقی لڑکے کون تھے پیمان کارٹ نو سر میں تو تب ہی اندر آئی تھی باہر اتنا شور تھا وہ چاروں جلدی جلدی میں باہر نکل گئے ان میں سے ایک مجھ سے ٹکرایا اور میرا گلاس بھی میرے ہاتھ سے گر گیا میں بہت ڈر گئی تھی سر میں نے جب ان کے ہاتھ میں گند دیکھی تو میں نے انہیں روکنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن وہ مجھے پوش کر کے نکل گئے میں نے وکٹر کو آواز لگایا جب تک وکٹر پاہنچ تھے تب تک وہ جا چکی تھے امیت اگر گاڑی بے نظر رکھو اگر گاڑی کوئی بھی لینے آتا تو اسے روکو اور ہمیں انفرم کر بے کچھ سر چلو پرائیویٹ پارٹی تھی وہاں موجود سبھی مہمانوں کو آپ لوگ جانتے ہوں گے آپ انہیں پارٹی بھی تھی آپ انہیں بلایا ہوگا ان چاروں کو کیسے نہیں جانتے ہیں ایک ڈرنگ کے لیے سر ایک ڈرنگ کے لیے کوئی کسی کو کیسے مار سکتا ہے ہمیں وہی پتہ لگانے کے لئے کون ہیں وہ لوگ سر? ہم وہی پتہ لگانے کی کوشش کردے روک! سر, اسی بھی کچھ سر جاری ہے لیکن اب تک کوئی لیڈ نہیں ملی کرائم سیم سبی کے بیانہ کو ویلیڈ کر کر کنے کئی سبوت ملے ہیں بولیٹس، بولیٹ شیلز، خون کے دببے، کچ کے بکرے تکڑے اس کے لیو ایک بات اور ہے یہ پارٹی کوئی پرائیویٹ پارٹی نہیں تھی یہاں پیسے دے کئی بھی آسکتا تھا یہ ایک اپن پارٹی تھی مدل پب چلا رہے ہیں جی سر اور جب ہم نے انویسیم کو انویسیم کیا تو دیکھا کہ جہاں کھون کے دببے تھے وہنے پوچھنے کی کوشش کی گئی تھی ہم وینا نوانی اور اس کا ہس بینڈ ویکٹر بیلت انسے پھر سے بات کر لیم جی سر ارسٹ؟ وی؟ اون وکرانز؟ ویڈاوڈ لیسنس اللیگل باہر چلانے کی جرم میں اور سبوت بیٹانے کی جرم میں اینی مور کورسنس؟ سر ایسا کچھ نہیں تھا مجھے تو صرف کننے کو کہا تھا انہوں نے زمین بھی کلن کر دی ویڈن ریلی میتو سفاہی دینے گا اور بہانے بنانے کا ٹائم خاتھ اب سیدھا گلے جاگی ساچو گلوائیں گے ساچو گلوائیں گے ارسٹ دیم واہ! ویڈاوڈ امیتو ایسا کچھ نمیتو ویڈاوڈ نمیتو ویڈاوڈ نمیتو ایسا کچھ نہیں لیکن سر میں نہیں باوم دین آہ پلیز کانون کے کام میں تخراندازی چلیے لیکن سو آہ دیو سر وہ گاڑی مل گئی ہے نویڈا میں ہے جوڈ تم گاڑی کا حریکین چیک کرو اور نمبر سے پتہ لگو گاڑی کس کے نام پہ ریجسٹرڈ ہے جی سر گاڑی کی چیکنگ آلریڈی شور کر دینا مری گوڈ سر اسیو ویڈیٹیلز کمپنی کے نام پہ ریجسٹرڈ ہے وائٹ لیلی گروپ سونو ورمہ منتری پرامود ورمہ کا بیٹا ہے لیکی آؤ اسی سر کانٹک کرنے کی بہت کوشش کی لیکن پوری کی پوری فیملی کا آیا ہے اس کے لبا اس گروپ میں اور ایک لڑکا تھا ویشال بھارگاؤ منتری بھاسکر بھارگاؤ کا بیٹا باکی کے تو چار لڑکے تھے جی سر ہم انہیں لوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں ان کے بارے میں اب تک کوئی انفرمیشن نہیں ملی اور وہ مڈر ویپن بندوک سر کچھ نہیں ملا سونو ورمہ اور ویشال بھارگاؤ ان دونوں کے فوٹو دکھاؤ گواہوں پتہ کرو کہ یہ دونوں تھے بھی یا نہیں جی سر جی سر میں وہیں تھا سر سویچ بھو ٹک کر رہا تھا میں نے سب دیکھا ہے سر ان چار لڑکوں میں سے یہ دونوں بھی تھے سر سر میں باہر کے بہت قریب تھا تقریباً چار فٹ کی دوری پر مجھے اچھے سے یاد ہے اور یہ بندہ تو مجھے پرفیکٹ یاد ہے کہ یہ ہی تھا ہاں سر یہ ہی تھا یاد مجھے اسی نہیں میں ساتھ میس بھی ایف کر نہیں کوشش کیا تھا یہ سر اس بوئی یہ ہی ٹکرایا تھا مجھ سے روکنے کی کوشش کی تھی میں نے اس کے وہ گن بھی اسی کے پاس تھی سر اسرا سونو برما اور اس کے دوست وہیں پب میں تھے میں تقریبا رات کے ایک بجے نکلا تب تک بلوک ڈرنک ہی کر رہے تھے میں برما جی کے گھر پہ کافی دن سے کام کرتا ہوں جو سونو جی گاڑی لے کے گئے تھے اس گاڑی کو لے کر باپس نہیں ہے وہ گاڑی سونو جی کی ہے جس کے آپ بات کر رہے ہیں وہاں وہاں سر یہی تھا وہ سنو گوہر سر دیکھ پکہ یہی تھا پکہ سر یہی تھے یہ تمہارا سٹیٹمنٹ پڑھ کے سینڈ کرو ملہا سمجھے تم نے بندو چلان سے پہلے دیں اگر بودھے جانتے ہیں تم تم نے چاک کیا ہے شاند ہو جائیے جوان خونے ہو گئی گلتی اب اس کے ساتھ کچھ آسا نہیں ہونا چاہیے کچھ نہیں ہونا چاہیے اب آپ شاند ہو جائیے بھائے سب بچے نہیں منمانی تو کریں گے ارے یہ غلطی تو اس لڑکی کی ہے جو غلط ٹائم پہ غلط جگہ پہنچ گئی اب آپ شاندی سے یہ سوچئے کہ اپنے لڑکوں کو اس بھلا سے کیسے باہر نکالنا ہے یہ شوٹ مونکا پال آپ کے ساتھ اور کون کون تھے آپ نے سر کیوں کیا سر مونکا پال کو کیوں گولی ماری مونکا پال بڑکے سونو گرما نے کیا سرینڈر سر سر ون موہ قیشن سر پلیز سر سر پلیز سر بیچھا اٹی ہے سر بیچھا اٹی ہے سر بیچھا اٹی ہے سر بیچھا اٹی ہے سب کو بار رکھو یہا پہ آہ مانی تو موردل ایکٹریس سوپرستار مونکا پال اور یہ ہے میری بورنگ فیسٹر سرینہ سچا کارٹونی یوار کون گائے گا مجھ سے بڑی ہو حرکتہ تو دیکھو اپنی اب ہو گیا آپ کا میں تیار ہو جاؤں نہیں پوچھو کیوں کیوں یہاں بیٹھو میں کیا سوچھ رہوں آج آپ کا میکپ کرتے ہیں میرا میکپ نہیں دی مجھے یہ سب بلکل پسل نہیں سنو میری بار میکپ کرتے ہیں اس کے بعد ایک پچھر کلک کریں گے پر اور آفٹر کیا کہ میکپ کے بعد لڑکیاں بدل جاتی ہیں پوٹو پوٹو نہیں پوٹو 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 سرینہ پوٹو نہیں سرینہ سرینہ ہاں 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 میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ بہت پاورفول ہیں ہاں 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 یہ لوگ کتنے بھی پہنچو ہیں کیوں نہ ہو ہمارا کیس زیادہ ملپوت ہے سونو ورما کو اس کے کیے کی سازہ ضرور ملے گا آئی پرامس سونو ورما کے سرنڈر کے کچھ دنوں بعد موقع واردات پر اس کے ساتھ موجود اس کے دوست وشال نے بھی سرنڈر کر دیا پولس نے ان دو یوگوں کو بھی ڈھونڈ نکالا جو سونو اور وشال کے ساتھ اس وقت موجود تھے جانے مانے اور پرباوشالی پریواروں سے جڑے دو آروپی کچھ دنوں میں بیل پر چھوٹ گئے انیس سو ننینیانوے میں ہوا یہ ہتیا کانڈ کا معاملہ نچلی عدالت میں سال دو ہزار چھے تک چلا اور اس بیچ سرینہ کی زندگی پوری طرح سے تیس نیس ہو چکی تھی اور وہیں دوسری طرف دن رات انصاف کی تلاش میں ٹھوکرے کھاتے کھاتے اس کا ٹورزم کا بزنس لگ بھگ بند ہونے کی کگار پر آ گیا ایک مدھیم برگی سادھارن سے پریوار کے لیے اتنی بڑی لڑائی لڑنا لگ بھگا سمبھف سا تھا لیکن دردہ سے جھوٹی پولیس آروپیوں کے خلاف ایک مضبوط کیس کھڑا کرنے میں کامیاب ہوئی پولیس نے کئی سبوت گواہ ڈونڈ نکالے کئی بیان چھٹائے لیکن اس سب کے باوجود چاروں اپرادھی بری کر دیئے گئے سرینہ آپ کو کیا لگتا ہے سونو اور ان کے دوستوں کو سزا ہوگی؟ کیا پولیس کو پولیٹ کر رہی ہے؟ کیا آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں؟ آپ پر کس پرکار کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو ابھی بھی امید ہے کہ جیت آپ کی ہی ہوگی؟ Of course After all we're a human being Sonu برما نے جو کیا اس کی سزا اسے ضرور ملے گی جسٹس ملے گا مجھے سرور ملے گا چھے پا Your Honor Presecution believed this was a premeditated murder Planning پہلی سے ہو چکی تھی یہ رہے Sonu اس کے دوستوں کے بھی اچھے ٹیلی فون کنورسیشن کے ریکارڈز Planning پہلے فون پہ ہوئی باد میں مل کر Planning کے بعد یہ چاروں دوست مونکا کو ماننے کے مقصد سے پیراغون کیا پہنچ گئے Your Honor چاروں پہلے گاری میں بیٹھے انہوں نے شراب پی رکھی تھی گاری میں بیٹھتی سو انہوں نے اپنے لائسنس پسٹل گل لوڈ کی گلتی سے اس کی گولی ایک گاری میں گر گئی وہی گولی بعد میں پولیس نے گاری سے برا مت کی Your Honor سارے گیارہ بجے لوگ وہاں پہنچے انہوں نے وکٹم پر نظر رکھی یہ موقع کی تاک میں تھے انہوں نے دوسری گولی مونکا کے سر میں داگ دی یہ وہاں سے باگ نہیں کی جل، 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 جل! وہ گن ہمیشہ کس کے پاس رہتی تھی سنو برما کے پاس گاڑی کس کی تھی سنو برما یہ رہاں میرے پروسیکشن لائر وہ کس بات پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس دن جو گولی گاڑی میں گری تھی وہ اسی رات کی ہے جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا تھا کیا نی پروب دے کلیمز نو میڈاڑ اور یہ کیسی پلیننگ ہے جس کے چلتے سب کے سامنے کوئی بندوک نگال کی کسی کو شوٹ کرے گا اگر یہ شوٹ کرنا ہی تھا تو پھر یہ بہانے باجی کرنے کی ضرورت کیا تھی اور پھر وہاں دو گھنٹے رکھنے کی کیا ضرورت تھی جس وقت گولی چلی اس وقت وہاں موجود سارے لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے then why سنگل آؤٹ سونو برما ان فیکٹ جب سونو برما کے دوست وہاں سے بھاگے تو سونو ان کے ساتھ نہیں تھا ان فکتا رہاں ہے یہ ہمارے پرسکوشن لوئر کابیل دوست کی سوچے سمجھی ساجش کی تھریری میں بہی چھے دی بیکوسی بیلانگس تو ای پولیٹکل فہمیل اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے سارے توست بھی اس ٹارگٹ میں شامل ہیں اس معاملے میں ملے سارے سبود سارکمسٹینشل تھے جو کے آروپ کو ثابت کرنے میں سکشم تھے اب یہ معاملہ پوری طرح سے نربھر تھا چشمدید گواہوں کے بیانوں پر اور اتنے سارے چشمدید گواہوں کے ہوتے ہوئے آروپیوں کا بچ نکلنا لگ بھگ ناممکن تھا رامداز تم الیکٹریشن ہو مالوین اگر میں جی سار تم نے اپنے پولیس کو دیئے بیان میں بتایا کہ جب گولی چلی تو وہاں موجود تھے سارا نظارہ تم نے اپنی آنکھوں سے تیکھا اور آروپی کو بھی تم نے پہچانا انہیں مطلب سونو برما کو رامداز ایک بار ادالت کے سامنے پھر سے کہو کہ سونو برما نہیں گولی چلائی تھی جی ساب میں وہیں تھا ساب سویچ بو ٹک کر رہا تھا میں نے سب دیکھا ہے ساب ان چار لڑکوں میں سے یہ دونوں بھی تھے ساب جی ساب میں تو وہاں تھا ہی نہیں ساب میں تو اپنا کام کر رہا تھا تیریس پہ اور گولی چنلے کی آواز پہ سنی تھی پر گولی کس نے چلائی یہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں ساب تم اس وقت پب میں موجود نہیں تھے تم نے پولیس کو بیان دیا ہے رامداز اب جھوڑ جب آپ رہے ہو ساب میں تو پولیس کے دواب میں کہا گیا میں ڈر گیا تھا ساب جو مجھے بولتے گئے میں ہاں کرتا گیا ساب میڈم آپ سمجھتے نہیں ہے میڈم پریبار ہے ہمارا کرے تو کیا کرے ایسے مد بولو رامداز بہت امید لے کے آپ کے پاس آئی ہوں آپ ہی بتاتے تھے مونکا دیں ہمیشہ میرے ساتھ اچھے سے تھی ہمیشہ میری مدد کرتی تھی میرے لئے ایک نحاس ہے مونکا کے لئے مدد کر دو رامداز میں بہت امید لے کے آئی ہوں تمہارے پاس چو سچے وہ ایک بار بتاتو پلیس یہی چار آپ سے ٹکرائے تھے جلدی میں پاپ سے نکلنے کے دوران آپ نے بتایا تھا کہ جب یہ جا رہے تھے تو ان کے پاس گن تھی پلیس ایک بار کوڈ کو کنفرم کیجی وہ اگزیکلی یاد نہیں ہے مجھے وہ بوئیز ٹکرائے تو تھے مجھ سے لیکن میں ٹھیک سے یاد نہیں کر پا رہی ہوں مجھے یاد نہیں آرہا ہے کہ یہ وہی تھے بس ایک ریکویسٹ ہے آپ سے اس دن اپنے جو بھی کچھ دیکھا وہاں پہ پلیس کوٹ میں سب سچ بتا دی چیے میرے لیے نہ سہی مونکا کے لیے پلیس میری مدد کیچیے of course of course definitely جو سچ ہے وہ سچ ہے اور میں وہی بتاؤں گی جو سچ ہے thank you so much yes sir یہی تھے انہوں نے میرے ساتھ میرے ساتھ مزبیہیف کرنے کی بھی کوشش کی دی no further questions sir your witness did you enjoy the party i repeat did you enjoy the party miss nalini navali yes of course یہ سب ہونے تک دو پارٹی اچھی شہر رہ دی کتنی شہر آپ پیتی آب نیستیم objection my lord this is a crucial question for this case your honor overruled جواب دیجی miss nalini i don't remember پارٹی تھی درینکس تھی تھوڑی بہت بھی ہوگی but sir میں پورے ہوش میں تھی شراب پیتی آپ نے کتنی پیتی شہر آپ کو یاد نہیں اندھیرہ رہ ہوگا لائٹ تو رہی ہوگی نہیں آپ کیا مولنا چاہتے ہیں ای نو ایسا کچھ نہیدہ وہاں پر میں نے دیکھا ہے اور مجھے ایک جیو اور کلیر لی یاد ہے جی چارو وہیں تھے کریٹیو ماسکس کیا دیکھا آپ نے گولی چلاتے ویے دیکھا آپ نے کسی کو کیا آپ نے انہیں دیکھا یا فر انہیں یا انہیں یا پھر انہیں کسی دیکھا آپ نے جواب دیجیے میس نیلری کسی دیکھا آپ نے گولی چلاتے ویے وہ وہ میں نے نہیں دیکھا آپ نے کسی کو گولے چلاتے ہوئے نہیں دیکھا نہیں آپ نے کچھ نہیں دیکھا miss nevelini she did not see anything that night you are no further questions prosecution the honor ایک اور شخص تھا جو اس وقت اس پارٹی میں موجود تھا i would like to call upon next witness taran rajpal تینکیو میم یہ سیو آپ کو ضرورت ہے اسی لیے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی لیلان دینا نہیں ہے اور ویسے بھی سچ بولنے کے لیے پیسو کی ضرورت نہیں ہوتے دیکھیں اگر آپ یہ پیسا مجھے نئی بھی دیتی تب ہی میں ماں سچ بولنے والا تا وہ کیا ہے نا جب سے میں نے سچ بولنے کی تھانی ہے تو لوگوں نے مجھ سے دوری بنا لیے نہ کوئی میرا ساتھ دے رہا نہ کوئی مجھے سپورٹ کر رہا جب مجھے کچھ نہیں دیکھا ہمیں آپ کے پاس مدد کے لیے آئے تینکیو آپ نے میری مدد کی سرمس بار کے پاس تھا میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے ساپ ساپ دیکھا یہ لوگ وہ نہیں تھے وہ تو کوئی اور ہی تھے ہی سلائے یار اونر چھوٹ بول رہا ہے یہ سائلنس مسٹر دلیف سیگل آپ نے اپنے تیسٹیمونی میں کہا ہے کہ جب آپ پاس سے باہر نکلے تو سونو ورما اپنے دوستوں کے ساتھ بہن تھے سر میں نے کبھی آستک ان لوگوں کو نہیں دیکھا میں نے کبھی ان لوگوں کو نہیں دیکھا میں نے ان کو دیکھا تم نے ای بھی بتایا کہ سونو ورما جب اس رات اپنی گاڑی سے باہر گئے تو لوٹ کے نہیں آئے نہ وہ آئے نہ ان کی گاڑی سونو جی تو یہ گاڑی چلاتے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس اب بھی ایک میند ویٹنس ہے جس نے مرڈر کو قریب سے ہوتے ہی ہو دیکھا ہے آیاں جوچی بلیو نہیں ہوتا جو کچھ ہو گیا بہنی کبھو اس میرے سب سے اچھی دوستوں میں سے اگر اور یہ سب جو اس کے ساتھ ہوا پر جو کچھ بھی میں نے دیکھا وہ میں کوٹ کو اور پولیس کو سرور بتاؤں ہم ان لوگوں کو اسی جانے نہیں دیں گے وہ ہونٹ سپیرز دیں تو پیکر مت کرو آپ اپنا نام آپ اس کے ساتھو بھی جانے ہیں سی بازے آپ مونکaat کرنے کرنے کے ساتھو میں دیکھتا جاً ہندی یا سر یا سر میں میں وکر میں رہائے ہم biting ہم برا! صرف اجن板ira dall آپavalی رنگscene mem Loyni K Bank ملنی بانی بس قدر یکğimiz اجنب سفر کرسکتن رنگیں اٹھ مارنا چون موسیقی اس کی نیو لیك موسیقی اترین آپ otra because always sleeping ked inventا already ولی چار میں کیا م اللہ رکھانے کی واقعا ہے ہے � mute غ Past لیچو خود لیچو بتا سر حتی نہیں بودھ لیچو پیپر ی мин جو 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 لیچو بودھ یہ چھوٹ پولنا ہے پاپا پاپا یہ ملائے پاپا ہاں تو مسٹر ماروچا جو بولیٹ گاری سے برامد ہوئی جس بولیٹ سے مونکا کی موت ہوئی اور جو بولیٹ پب میں برامد ہوئی یہ تینوں کی اگزامنیشن آپ نے کی بیگر بیلیسٹک اسپرد آپ کے کیا کانکلوجین سے مردر ویپنز اگر ہمیں ملے ہوتے تو ہم اس کی جاچ پر تال کرتے کچھ اور انفرمیشن مل سکتی تھی پر سچ تو یہ ہے کہ سلس مڈا بیپنز ہمیں ملے ہی نہیں لیکن فیلحال ابھی کے لیے میں اتنا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو گولی مسٹر مونکا کو لگی اور جو گولی پب کی چھت میں چلائی وہ دونوں گولی الگ الگ بندوقوں سے چلائی گئی یہ رانر اس کا مطلب بیسیکلی سونو برما نے جو ہوا میں گولی چلائی اور جس گولی سے مونکا پول کی موت ہوئی یہ دونوں گولی الگ الگ ہیں یہ سر چشمدید گواہوں کے اچانک مکر جانے سے اس کیس کا روح پوری طرح سے بدل گیا خاص کر مونکا کے دوست آیان کے اپنا بیان بدلنے سے آروپیوں کے خلاف بنائی گئی ساری یوجنہ ناکام ثابت ہوئی اچانک یہ سنبھاونہ اُبھر کر آئی کہ موقع واردات پر ایک نہیں بلکہ دو بندوں کے موجود تھی ثبوتوں اور گواہوں کے آبھاو میں سونو ورما اور اس کے دوستوں پر لگے آروپ صد نہیں ہو پائے اور آخر کار عدالت نے اپنا فیصلہ آروپیوں کے پکش میں سنایا یہ عدالت مانتی ہے کہ پروسیکشن آروپی سونو ورما وشال بھارگاو ارمن گل اور شلوک کے خلاف ٹھوس ثبوت جھوٹا نہیں پائی ہے عدالت یہ بھی مانتی ہے کہ ڈلی پولیس مرڈن وپن برامت کرنے میں ناکامیاب رہی ہے اور اس حالت میں یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ موقع واردات سے جو دو گولیاں ملی تھی وہ ایک ہی بندک سے چلی تھی اور یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا ہے کہ جس گولی سے مونکا پول کی موت ہوئی تھی وہ آروپی سونو ورما نے چلائی تھی کورٹ فائنڈز سونو ورما وشال بھارگاو، ارمن گل اور شلوک نوٹ گلٹی آن چارجز اگز دیم آروپیوں کو باعزد پری کر دیا گیا دن رات نیای کے لئے سنگھرش کرتی مونکا کی بہن اور اس کے پیتا ٹھوٹ چکے دیں مونکا پول ہتیا کان کی چرچہ پورے دیش میں ہو رہی تھی یہاں تک کہ پولیس کی ایمانداری اور ان کی بھومکا پر بھی سوال اٹھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ مانو سچائی نے آخرکار انمیائی کے سامنے گھٹ نے ٹیک ہی دیئے اب حوصلہ رکھیں اور ہم پہ بروسا ہم پہ بروساں ہم ہائی کوٹ میں اپیل کریں کیا فائدہ ہوگا سر ہائی کوٹ میں کیا ہوگا وہی ہوگا جو یہاں ہوا مونکا پول مرد کیس میں جو یہ یوٹن آیا ہے کیا اس کے لئے واقعی ہمارا سسٹم زمیدار ہے فالو کریں گے سنائے ہائی کوٹ میں بھی جا رہے ایسا کلاسک باتل اف گود ورس ایو ڈیویڈ ورس از گولائید میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جس سے ہمارے چینل کی ٹی آر پیس بڑھیں گی میں خود کور کروں سورس کو کونٹیک کرو انفرمیشن نکل باؤ پاتا تو چلے کیوں اگل چیز مصول کریں اینجا آپ نے بیانتی ہے باتا نہیں پر امیدر پھرسے سب کچھ کیسے ہوگا ہم لوگ بہت رہنگ کر چکے ہیں پھرسے وہی سارے چیزیں ہماری ساتھ ہوگا نہیں ہوگا اس بار آپ کے ساتھ میڈیا ہوگا تو سبوت ہونگی ایڈو نو کیا ہوگا میں نے تو آپی چھوڑتی بہت سٹرگل کیا رہے پر کچھ نہیں ہوا پاپا کے ہلت بھی دین مردین اور زیادہ خراب ہوتے جا رہے اتنا کچھ کننے کے بااد بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوا سب چیزیں بیسٹ ہو گئے کچھ ویسٹ نہیں ہوا جو جو آپ لوگوں نے کیا ہے کچھ بیکار نہیں جائے I promise you اتنے سارے ویٹنیسز کا ایک ساتھ مکر جانا محض ایک اتفاق نہیں ہوسکتا جس نے بھی یہ کیا ہے سب سے پہلے اسے دون نے کالنا سب ہی گواہوں سے ملو کیا ہوا تھا کس سے ملے تھے بیہیویر میں کوئی بدلاب اور ہاں وہ ایلیکٹریشن رام داس سر وہ تو گایا بھی کیس ختم ہو تو ہی سب کچھ بیج باچ کے آؤٹ ہو گیا پوری فیملی کے ساتھ اچتاچ میں پتا چلا کی شاید وہ اپنے گاؤں گیا ہو سر سے دھمکایا گیا ہو گا تو در کے چلا گیا وینا نوانی کو تو اپنا بیزنس پچانا تھا اور اس ایان جوچھی کے بارے میں کچھ پتا چلا مین ویٹنس واہی تھا اگزیکٹلی ہوا کیا کیا وہ مکر گیا سر ایان کی سٹیٹمنٹ کو تو ہم چیک کر رہے ہیں اس کے لئے وہ ترن راجپار وہ بار مینیجر سفندر کا چاچا تھا پتا چلا ہے کہ اس کے ایک آنڈ میں اچانک سے پیسے آئے ٹھیک ہیرنگ سے بیل ٹریس پتا کرو کہ کہیں چھوٹ بولنے کے لئے پیسے تو نہیں لیا سر ایک طرف پولس نیاموں کے دائرے میں رہ کر اپنی تحقیقات کر رہی تھی تو وہیں دوسری طرف ان نیاموں سے عبادی پترکار ایک کے بعد ایک سٹنگ آپریشنز کر کے اس ماملے کی سچائی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے سبھی کا ایک ہی لکشے تھا مونکا اور اس کے پریوار کو نیاہ دلوانا یہ پرن چاچا ہے نا ایک نمبر کا نکمال لائل چیز انسان آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا ہمیسا پیسے اٹھنے کے فراغ میں رہتا ہے اور یہ جو کیس چل رہا ہے نا بیان بدل دیاں کیوں پیسے کی لئے وہ اپنا منتری جی ہے نا ارے بارما یادہ پیسے دیاں کانی بدل دیاں چاچا لے ہلو ہلو رامداز میں سرینہ سرینہ پول سچ بتاؤ رامداز تم نے بیان کیوں بدلا جھوٹ کیوں بولا میڈم میں نے آپ کو اوزنگ بھی بتایا تھا نا فیملی بالا آدمی ہوں میں سب سوچنا پڑتا ہے میڈم میڈم ایک بیٹی ہے اگر اس شکر میں اس کے ساتھ کچھ گلت ہو گیا تو ہاں ہم کو معاف کر دیجائے میڈم نہیں ناگر یہ مونکا پول مدر کیس کی فائل بند کرنی ہو لیکن سر یہ تو سب ملے ہوئے ہیں اوپر سے پریشر ڈال رہے ہیں کیس بند کرنے کے لابا کوئی چارہ نہیں ہمال پاس جی سر راغونات کیس سر یہ مونکا پول کی کیس کی پیپرس سب میں نے تو اس سے بھی ڈرینک ہی مانگیا پیسے بھی ہی دینے کو آفر کیا تھا اس نے ہی منہ کر کے انسلٹ کی پہلے پر تم نے سیدھا کولی چلا تھی نہیں سر میں اس سے بھی ڈرانا چاہتا تھا لیکن پھر گشتے میں آکے گشتے میں کیا گشتے میں کیا ناگر بولو تنشن مطلب ہم سے کوئی پروگلم نہیں ہوگی تو ہم تو ساتھ ہیں تو درانا چاہتا تھا اس لئے ہوا میں گولی چلائیں لیکن وہ دری نہیں درنگ دینے سے بھی منہ کر دیا کیا کرتا سر میں میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا بندوق بینے چلائے اگر جیب میں جاتی تو میری یزت تو گئی تھی نا سر کیا ہوتا میری رپوڈیشن کا چلا دی گولی سر ساری گلتی اس کی ہے چپ چپ ڈرنگ دے دیتی تو یہ سب ہوتا ہی نہیں نا سر یہ ہے سچائے ایمونیکا پول مرڈر ماملے کی ہمارے دوارہ کیے ہوئے انگینستنگ آپریشن زرشائیں گے کس طرح سے سچائی کا گلہ کھوٹا گیا کوئی فرک نہیں پڑتا اس کے سر سب جانتے کس نے مارا کس کو مارا کس جگہ پے مارا کوئی کچھ کر پایا تو پھر اکیلا میں ہی کیوں سفر کروں اور یہ جو تیس جل رہا ہے مان بدل دیا چاچان نے کیوں پائسے کے لیے وہ اپنا مندری جی ہے نا ارے بارما زیادہ پائسے دیے کانی بدل دی چاچان نے میں نے آپ کو اوزین پتایا تھا میں فیملی بالا آدمیوں میں سب سوچنا بڑتا ہے میڈم میڈم ایک بیٹی ہے اگر اس شکر میں اس کے ساتھ کچھ گلت ہو گیا تو ہاں ہاں کو مارک کر دیجائے میڈم نہیں کیا کردہ سر میرے بس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا چلا دیگو لیا سر ساری گلتی اس کی ہے چپ چاپ ڈرنگ دے دیتی تو یہ سب ہوتا ہی نہیں نا سر ہمارا لکش ہے مونکا اور اس کی فیملی کو انصاف دلانا اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اس سنگھرش میں جڑنا چاہتے ہیں تو پلیز ایس ایم ایس بھیجئے اس نمبر پر جب لگ بھگ پورا دیش مونکا پول کو انصاف دلانے پر چٹا ہوا تھا وہیں دربھاگی وش سرینہ نے اپنے پتا کو کھو دیا بابا اٹھیں نا بابا میڈیا ہمارے لوگ تنتر کا چوتھا ستم جب اس کی اسیمت شکتی کا افیوگ کسی اچھے کے لئے کیا جاتا ہے تو بڑے سے بڑا شلینتر اور بڑی سے بڑی طاقتیں بھی اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹک دیکھ دی میڈیا کی ایک رپورٹ نے پورے دیش کو مونکا کے لئے نیایے کی مہم میں ایک ساتھ لاکر کھڑا کر دیا سچائی سٹنگ آپریشن کے زریعے سامنے آئی اور سچائی کا سمرتھن انگینت کینڈل مارچنز کے زریعے بیخت کیا گیا پورے دیش میں اٹھی نیایے کی مانگ کے سامنے سرکار اور نیایے پرنالی کے پاس اور کوئی پرائے نہیں تھا یہ کیے سب ہائی کوٹ میں جائے گا ستنگ آپریشن کے ویڈیوز اور ریکارڈنگ تو عدالت میں کوئی معنی نہیں رکھتے لیکن سچ اب اور دبایا نہیں جا سکتا مونکا will get the justice she deserves کاش اج ممی پاپا یہاں پہ ہوتے ہیں اس کیس کے دوران سرینہ نے تقریبا اپنا سب کچھ کھو دیا بہن، ماتا پتا، بزنس، کئی دن اور کئی راتیں اب اس کی ساری امیدیں ہائی کوٹ سے تھی نئے سیرے سے اس ماملے کی کاروائی کا آرم ہوا ہائی کوٹ نے پورے ماملے کو پھر سے شروعات سے سنا موسیقی موسیقی عدالت میں پیش کی گئے تمام ثبوت اور گواہ یہ صد کرتے ہیں کہ سونو ورما، وشال بھارگو، ہرمن گل، اور شلوک خورانہ یہ حتیہ کے دن موقع ایوا دور پر موجود تھے اور مونکا پول کی حتیہ سونو ورما دورا چلائی گئی گولی سے ہوئی ہے اور عدالت یہ بھی مانتی ہے کہ نچلی عدالت دورا سنایا گیا فیصلہ جلدوازی میں تھا اور اس دوران کیس کے کئی مہتپون پہلوں کی اندیکھی کی گئی اس لیے یہ عدالت نچلی عدالت کے فیصلے کو رت کرتے ہوئے آئی پی سی کی دھارہ تین سو دو، ایک سو بیس بی اور دو سو ایک کے تحت سونو ورما کو مجلیم ٹھہراتی ہے اور اسے آجیون کار آواز کی سزا سناتی ہے اس کے ساتھی باقی ابھیقتوں وشال بھارگو ہرمن گل اور شلوک خورانہ کو ثبوتوں کے ساتھ چھرچڑ کرنے کے آراؤپ میں چار سال کی کار آواز کی سزا سناتی ہے کیس ختم ہوا لیکن سرینہ کی زندگی ہمیشہ کے لئے بدل چکی تھی ایک گھٹنا نے پورے پریوار کی زندگی تباہ کر دی تھی اس کے بعد سونو ورما اور انے آروپیوں نے سربوچ نیالے میں بھی اپیل کیا لیکن سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے سنائے فیصلے کا سمرتن کیا اور سبھی آروپیوں کو دی گئی سزا کو برقرار رکھا ان میں سے شلوک خورانہ کو ثبوتوں کے عباب میں بری کر دیا گیا اور ہائی کورٹ نے نجلی عدالت میں اپنے بیان کو بدلنے والے سبھی گواہوں پر جھوٹی گواہی دینے کا آروپ لگایا اور ترنت کاروائی شروع کرنے کو کہا انیس سو ننیانوے کی اس خوفناک رات کو شروع ہوا یہ معاملہ آخرکار دو ہزار دس میں سپریم کورٹ میں جا کر ختم ہوا سرینہ اس کے اس سے جڑے پولیس ادھکاری اور پرمندر باجوہ جیسے پترکاروں کے اٹوٹ ہوسلے کو ہمارا سلام ہمارے سواج میں ہمیشہ سے ہی اسٹری اور پورش کے بیچ ایک دائرہ رہا ہے لیکن بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوری اب کم ہوتی جا رہی ہے آج اسٹری اور پورش دونوں ہی کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں بھلے ہی آج بھی دفتروں میں پورش کرمیوں کی سنکھیا زیادہ ہوتی ہے لیکن مہلہ کرمیوں کی سنکھیا میں بھی تیزی سے بڑوتری ہو رہی ہے مہلہ اور پورش روزانہ آٹھ سے دس گھنٹے دفتر میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہر سال تقریباً دو ہزار سے دو ہزار پانچ سو گھنٹے دونوں ساتھ میں بتاتے ہیں جہاں اتنے سمیں ساتھ کام کرتے کرتے باتوں اور دوستی کا ایک سلسلہ کام ہوتا ہے وہیں دوسرے کسی بھی شیطر کی طرح یہاں بھی غلط فہمی، اسہمتی، آروپ، پرتیاروپ اور اس سے بھی بڑھ کر اپراد کی پریشت مہمی بھی تیار ہونے لگتی ہے آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا کیس لے کر آئے ہیں جس میں ایک پچاس ورشیہ پترکار جو کی اپنی ہی کمپنی کے مالک تھے اور اپنے سٹنگ آپریشنز کے لیے جانے جاتے تھے ان کے اوپر انہی کی کمپنی میں ایک اٹھائیس ورشیہ جونئر سہکرمی نے یون دوراچار اور پلاتکار کا آروپ لگایا اس کیس نے پورے دیش میں تہلکہ مچا دیا دفتروں کا محول اور اس طرح پورش سہکرمیوں کے بیچ میں میں کیسا سمبند ہونا چاہیے یہ چرچہ کا سب سے بڑا وشے بن گیا اس کیس میں جو سب سے بڑی کٹنائی آئی وہ تھی تتھیوں اور گواہوں کی کمی پولس کے پاس صرف ایکیوزڈ اور وکٹم کے ہی بیان تھے یہ پتہ کر پانا بہت مشکل تھا کہ آخر کون سچ بول رہا ہے اور کون چھوٹ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان دو راتوں کو ہوا کیا تھا اbras افسریا واق ہوںLook واق ہوں ایک اجڈال سلام تیچیر Lightning کیا گیا اد ان Tedотہfen سکتو تیچیر اس کا ساوچانا ہے وہاں سای جائے میرے گا گفران کا ساوچانا ہی میں کے لئے کیسا ہمیں ہمیں ماأ ہمارے ساوچانا ہمارے 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 آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ شتنگ آپریشن کے جڑیے پورے دیس میں تہلکہ مچا کر برستہ چاروں کا بانڈہ پہنڈنے والے دیس کے چانے مانے پترکار ورون ناکبال خودی کانون کے سکنجم میں فسنے والے ان پر اپنے ہی دھماکہ ویڈیو میکزین میں کام کرنے والی ایک مہیلہ کرمچاری کے ساتھ شاریرک شوشڑ کا آروپ لگایا گیا ہے یہ مہیلہ کرمچاری جو کہ 28 ورش کی ہے ان کا آروپ ہے کہ 50 ورشیہ ورون ناکبال نے اس مہینے کی شروعات میں اپنی ویڈیو میکزین دھماکہ کے لیے گوہ میں ایک سیمینار کا آیوجن کیا تھا جس میں دیش ویدیش کی جانی بانی ہستیاں موجود تھی اسی دوران ہوتل گرانڈ مارین کی ایک لیفٹ میں انہوں نے ان کے ساتھ سیکچول اسولٹ کیا حالانکہ ابھی تک پیڑیت مہیلہ نے پولیس میں کمپلین درز نہیں کی ہے لیکن انہوں نے کمپنی کی ایم ڈی صوبہ شیروہستو کو ایمیل کر کے سکایٹ درز کی تھی اور اس کے بعد صوبہ شیروہستو ورون ناکبال اور پیڑیت لڑکی کے بیس میں ایمیل کا آدان پردان شروع ہوا جو میل ٹرائل ہمارے ہاتھ لگے ہیں اس خبر نے پورے دیش میں ہڑکم پچا دیا ہے آج بھی مہیلائے اپنے ساتھ ہوئے دوشکرم کے بات بھی پولیس کے پاس نہیں جاتی اور ورون ناکبال تو بہت بڑا نام ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس لڑکی کے کمپلینڈ درج نہ کرنے پر سرکار اور گوہ پولیس اس معاملے میں کوئی ایکشن لیتی ہے یا نہیں سرکارہ میرے خلاف ساجش رہے یہ جتنے امیلیس کے کپڑے میں نے پھارے ہیں پبلک کے سامنے وہ بدلہ لینے پر اتارو ہو گئے ہیں وہ بدلہ لینے پر اتارو ہو گئے ہیں کسی کو نہیں چھول گا ایک ایک کو دیکھ لوگا Varun پلیس کام داؤن یہ میتہ بہت سینسٹیو ہے ایسے مامنے میں ساری سمپتھی لڑکی کی طرف ہی جاتی ہے یو پلیس ٹونٹ وائی ہم لگ اس کے لئے لیگلی فائٹ کریں گے ایسے کچھ کر سکتے ہیں ہمارے باس کوئی کمپلینٹ بھی نہیں آئی ہے ہمیں اپنی کاروائی شروع کرنی ہوگی میسٹر شیڑھوڑکر ہم اتنے بڑے میٹر کو نظر انداز نہیں کر سکتے نیو ڈیلی سے ہمیں لیٹر بھیجا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی انیویسٹیگیشن تُرنت شروع کریں سر بیسے دیکھا جائے تو اس کیس میں انیویسٹیگیٹ کرنے جیسا کچھ ہے نہیں میرا مطلب ہے اس لڑکی نے کہیں کوئی پولیس کمپلین نہیں کیسی دہا میڈیا میں دیں اس کا مطلب ہے یا تو وہ چیپ پبلیسیٹی پانا چاہتی ہے یا پھر مسٹر ورون ناکپال کی ریپیٹیشن کو خراب کرنا چاہتی ہے he's a big shot sir بڑے بڑے لوگوں کی نکھیل کسی ہے اس نے جانتا ہوں میں اور سچ کو سامنے لانے کے لیے ہمیں اپنی انویسٹیگیشن کرنے ہوگی ہم ایک سوہو موٹو نوڈیس کے جاریے مسٹر ناکپال کے خلاف ایک کمپلینٹ ریجسٹر کرتے ہیں اور اپنی جانس شروع کرتے ہیں لیکن صرف وہ دونوں یہاں ایک سیمنار کے لیے آئے تھے اصل میں وہ دونوں ڈلی میں رہتے ہیں ہاں تو آپ لوگ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں جائیے ڈلی وہاں کے پولیس آپ کو ہلپ کرے گی کمپنی کے کانفیدینشل ای میلز میڈیا میں لیکھ ہونے کی وجہ سے یہ پورا ماملہ لوگوں کے سامنے آیا سب کچھ پوری طرح سے اُلچا ہوا تھا کئی سوال اٹھ رہے تھے جہاں ایک طرف لڑکی نے ای میل میں شاریرک شوشن کی بات کہی وہیں دوسری طرف ورن ناکپال کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے خلاف رچا گیا ایک پولیٹیکل ٹرپ ہے اسے پھسایا جا رہا ہے تو آخر سچ کیا تھا اس رات لفٹ کے بند دروازے کے پیچھے کیا ہوا تھا سو او موٹو کے تہت گوہا پولیس نے اس ماملے میں اپنی تحقیقات شروع کر دی وہ رون ناکپال سے بات کریں وہ اوفیس میں نہیں ہے سر کبین کا اونکا ادھر سر 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 لیسن ٹو می سر آپ سے نہیں جا سکتے سر 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 میں نے کہا تھا آپ سے کہ وہ نہیں ہے آفیس میں ان کے اوپر ایک انٹرنل انویسٹیگیشن چل رہی ہے وہ ایڈیٹر ان چیف کی پوزیشن میں نہیں ہے اس کے لیے آپ ہماری ایم ڈی میشے شروعہ سیوازتو سے بات کر سکتے ہیں آپ کی امپلائی کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا اس نے پولیس کمپلینڈ کیوں نہیں اس نے پولیس کمپلینڈ کیوں نہیں ویل یہ تو آپ کو وہی بتا سکتی ہے ہمارے باس بارنڈ ہے اس کیس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایمیلز ہیں آپ کو ہمیں سوپنا ہوں ویسے اتنے کونفیدنشل ایمیلز میڈیا میں کسی لیگ ہو گئے ایو ایڈیا کون ہے یہ لڑکی میڈیا میں اس کا نام ہے اسی ریلیٹڈ کوئی بھی انفیشن نہیں دی جا رہی ہے لیکن ہمیں اس کا نام اور پتا چاہیے اس کا نام نکیتا سنگھ ہے اور اس کا نام نکیتا سنگھ اس کا نام نکیتا سنگھا اور اس کا نام نکیتا سنگھا اس کا نام نکیتا سنگھا شکریہ اور سن ناکپال کا بھی سر یہ وہ گھر ہے ناکپال صاحب سے ملنا صاحب ناکپال صاحب گھر میں نہیں ہے جو چون ہے دشمک فون لگا آنسا سر کان گا ہے پتہ نہیں ساب سر فون نہیں اٹھا رہا ہے لگتا اتنی بڑی کانٹروورسی ہوئی ہے اس لئے سب سے کٹ کے بیٹھا ہے کٹ کے کیا سر چھپ کے بیٹھا ہے نہ بڑا کان کیا ہے تو در تو لگی گا ہی دشمک بلی اگر روتے ہوئے آکے یہ کہہ دے کہ شیر نے اسے پنجا مارا ہے تو سب اس کی بات ماننے یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے جب بھی کسی کانٹروورسی میں کسی بڑے آدمی کا نام جوڑتا ہے تو سارے لوگوں سے پہلے سے دوشی ماننے لگ جاتا مجھے لگتا ہے کہ جب تک سارا سچ سامنے نہ آ جائے اب تک کسی کو دوشی ماننا ٹھیک نہیں ہوگا ایک کام کرو اس ورون لاکوال سے کونٹیکٹ اسٹبلیش کرو تک تک ہم نکیتہ سنگھ سے پوچھتا شروع کرتے ہیں سار گوہ پولیس سیو موٹو کے تحت ہمیں اس کیس کی انیویسٹیکشن کے اوڈرس ملیں آئے سی آئے مجھے پتا تھا کہ کہ سب لوگ مجھے گیلٹی سمجھے گے کوئی مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا Nikita جی باتوں میں سچا ہے کہ جتنی شکر ملائی جائے اتنی بھروسے کی مٹھاس آتی ہے بیٹھئے اور باتائیے کب کیا اور کیسے ہوا دو ہفتے پیلی کی بات ہے 7th November 2013 ہوا میں ہماری میکزین دھماکا کا سمینار تھا بہت بڑے بڑے لوگایا تھے the rich, the famous celebrities, bollywood stars, top politicians سب لوگ تھے وہاں پر hollywood star mr robert بھی آئے تھے ان کی بیٹی کائرہ کے ساتھ اور میری رسپونسبلیٹی تھی کہ میں ان دونوں کا خیال رکھوں 7th november کو ہم نے اپنے گیس کے لیے بہت بڑی پاٹی رکھی تھے mr robert اور کائرہ گیسٹ اپ آنر بھی تھے اور آفیس لی وہاں مستر ناکبار بھی تھے وہاں موتی پڑی лес پڑی رائیں وہاں vорон ہوا بار میں لکھر چوارا ان کے لئے واحد لابت لابت ایک ادلت acompanی ادلت علیہ ایسا کو سب اقلل میں اگر اپنی باید سب وطفیر سے مدد اوکی اگر اگر اچھا اٹھا بچھے دو سب نایٹ جس اگر اچھا تو اچھا بچھے اڈال سب وطفیرین ہونی بار میں میں نے کہا نہیں دیں ہمارے گا ہمارے گا نہیں دا ہمارے در دناغ کیا ہمارے گا نکتا جی اگر کسی نے آپ کی ساتھ غلط کیا ہے تو وہ بتاتے ہوئے آپ کو شرمان کی محسوس نہیں ہونا جائے بلکی جس نے غلط کیا ہے شرماندہ اسے ہونا چاہیے بلکی جس نے غلط کیا ہے شرماندہ اسے ہونا چاہیے ایلویٹر میں ایلویٹر میں اس سے چرے ٹچیں می اناپروپریٹلی میری پوری بوڈی کو گندی طریقے سے چھو رہتے ہیں اور میں نے ان کو بولا پلیس ٹاپ میں نے ان کو بہت روکنے کی کوشش کی اور بے تو ایتینی دیر میں لفٹ کا دروازہ ایک بار بھی نہیں کھلا نہیں سر مسٹر ناکپال نے پورس لیول پر لفت روک کے رکھا تھا میں نے کسی بھی طریقے سے ایک بٹن دبائے اور جیسی گراون لیول پر لفت کھلا اور دروازہ کھلا میں نے اپنا ڈگاہ میں اٹھایا اور پھاک گئی بہن سر that's it مجھے تو اس کلپ پر ایسا کچھ نظر نہیں آیا جس سے ایسا لگے کہ میں نے نیکیتیا کے ساتھ کچھ کلت کیا come on can't you see کہ مجھے پھسایا جا رہا ہے اس کنٹری کے سب سے بڑے بیورکرات سب سے بڑے پولٹیشن کو ننگا کیا ہے میں نے now those motherf***** are trying to put this crap on to me target کر رہے ہیں مجھ کو اگر کسی نے پولیس کمٹ کی ہی نہیں تو آپ لوگ انویسیگیٹ کیوں کر رہے ہیں نیکیتا نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کے عمر کی تو بیٹی ہے میری she's my daughter's best friend yes i agree he was like my role model he has he has some kind of a spark in him i used to admire him so much کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیو کیا ہے in fact it was my dream to work with him and i was so happy جب انہوں نے مجھے job offer کیا that was the happiest day of my life here you are i am sorry thank you so much but he was like a father figure to me i have never thought i have never thought that he will do it with me i have not done anything لیکن وہ آپ کے اوپر جھوٹ آلزام کیوں لگائے گی پیسہ پابر پوزیشن یہ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے اٹھائیس سال کی عمر میں she's a senior executive میری وجہ سے اب اتنی کم عمر میں اگر کسی کو اتنا کچھ مل گیا ہو تو اس کی بھوک تو بڑے گی ہی نا what's next میری کرسی میری پوزیشن this is a dirty race یا کوئی اس بڑھکا رہے ہیں میرکلا اگر کسی کیس میں پولیس کے پاس پکتہ ثبوت یا چشمدید گواہ نہ ہو تو کسی بھی نتیجے پر پہنچنا ان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے ایسے میں پولیس پوری طرح سے victim اور accused کے بیان سے یہ جاننے کی کوشش کرتی رہتی ہے کہ آخر کیا ہوا ہوگا اور دوشی کون اور اس کیس میں بھی یہی ہو رہا تھا پولیس کی تھیوری پوری طرح سے مسٹر ناکپال اور نکیتہ کے بیان کے آنکنن پر ٹکی تھی یہاں تک کہ پولیس ٹیم میں بھی اس معاملے کو لے کر الگ الگ رہے تھی سر جہاں اتنا دعا ہے تو وہاں تو آگ ہوگی لیکن آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کو ناکپال کی بات پر زیادہ ٹسٹ ایسا کیوں لگتا ہے تمہیں سر کیونکہ ناکپال جو بھی بولتا ہے آپ چپ چپ سن لیتے ہیں بنا کسی سوال جواب کی کوئی اور ہوتا تو اب تک ہات پر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں دشموک ایک دنڈے سے سب کو نہیں ہکا جاتا یہ تھوڑا ہائی پروفائل کیس ہے جو کچھ بھی ہوا ہے پہلے سمجھ تو لیں پھر سوال جواب بھی ہو جائیں گے تو میں نے کتا کی باتوں پر زیادہ ویشوازا سر تو پھر جب آپ لیٹ سے باہر آئیں تو پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا اس کمکلیٹلی دی سٹیٹ آف شوک میں بھاگتے ہوئی ہوتیل سے باہر گئی کیاپ لیا اور بیوی ہوتیل چلی گئی می آدھے سٹاف میمبرز اور آلسو دیکھ شب میں ہوتیل پانچی تو دیویا اور روزان میرے دوم میں تھی وہ میرا روم شارد کر رہے تھے چلپی کرنے ایک نکی بیٹھا تو چلپ پولس پاس ہمیں آبے کب نیگردے ہیں نوٹ بیاں آپ faster ہی ستا یون رابر he's the val وہ کچوٹا موٹا آمی نہیں ہے وہ مجھے جو گئی ہی وہ آگے کیا کریئر بھی کھا جائے گا نہیں میں نے جب کو رس پہ نہیں نالوں گے بہت میند سے یہاں تک بار جی میں نے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے اپنے کریئے نہیں کروں گی مجھے ارجن سے بات کر لیا اور پھر میں نے لندن میں اپنے بوئی فین ارجن کو فون کیا he also said the same thing کہ just resign and go back to Delhi but i was very worried میں نے جب کو اور کریئر کو خراب نہیں کرنا جاتی تھی so i decided to stay back اور تب ہی میرے فون پہ سٹر بارون کا میسیج آیا یہ اس میسیج کا سکرین شورد ہے جو اس رات اپنے نکیتہ سن کو بھیجا تھا well what can i say officer ایسے جوکسو ہمک لیگ اوفیس میں روز ہی دوسری سا شیار کر رہتے ہیں in fact nikki i mean nikita بھی ایسے نوٹی جوکس شیار کرتے ہیں اور انشوی کرتے ہیں اس طرح بھی میں نے ایسا ہی کوئی نوٹی جوک شیار کیا تھا اور یہ سمس میں نے اسی ریلیٹڈ بات میں اسکلے جاتا what's wrong with it آپ کو عجیب نہیں لگتا ایسے جوکس اپنے فیمیل کولیگز کے ساتھ شیار کرتے ہوئے no not at all let me explain officer ہم اپنے کام میں 24x7 ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں odd eyes میں بھی کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اب ایسے ماحول میں i want to keep my office atmosphere chilled out مجھے وہ boss employee والی feeling نہیں رکھ نہیں ہوتی اپنے office کے اندر in fact میرے office میں تو ساری فیمیل کولیگز ایسے جوکس انجوئے کرتی ہیں اور ایسے ہی جوکس اپنے میل کولیگز اور مجھے بھی بھی بھیجتی رہتی ہیں کیا کیا خلط ہے اس میں ہاں office میں نوٹی جوکس ساکولیٹ کرنے کی ان کی عادت تھی اور آپ لوگ ان کی جوکس انجوئے کرتے تھے ہستے تھے ان پر ایکچولی بہت سکے جوکس پہ نہ ہسنا it's like a crime کیونکہ سب پہ کیا رہے ہیں انکریمنٹس ان کے ہاتھ میں ہیں اس لئے ہم بھی 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 پیٹین کرتے تھے کہ ہم ان کی جوکس انجوئے کر رہے ہیں just to be there in his good books ساتھ نومبر کے رات کو کیا ہوا تھا اس رات نکی جب روم میں آئی تھی تو مطلب آپ لوگوں نے نکی تاکی ایک طرف باتوں پر یقین کر لیا ابھی تو ہو سکتا کہ وہ چھوڑ بول رہے ہو کسی وجہ سے وہ مسٹر ناکپال کو فسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ دونوں کی سمپتی گین کرنے کے لیے آپ دونوں سے جھوڑ بولوں آپ لوگوں کیا لگتا ہے کیا نکیتا جھوڑ بول رہی ہے ایڈونڈ نو پٹھاں اگر اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا تو اسی بک تو ہاں چھلے جانا چاہیتا لیکن وہ تو وہ ہی رکھی تھی ای فاؤنی سٹرنج تانکیو چاہی اچھی بناتی ہیں آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھے ویسے اتنا کیا ایمپورٹر کام تھا وہاں پر سر مجھے کہا گیا تھا کہ مسٹر رومبرٹ اور ان کی بیٹی کائرہ کر میں دھیان رکھو انہیں گھمانے لے کے جاتا وہاں تو انہیں کوئی بھی گھما سکتا تھا ان کا خیال رکھنے کے لئے اوفیس کے کئی سارے لوگ ماں موجود تھے پھر آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہوا لیکن آپ کے وہ ہی رکھی رہنے کی کیا ذوقت سر کیونکہ وہ میری رسپونسبلیٹی تھی ہاں تو آپ یہ بول دیتے ہیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہے آپ وہاں سے نکل جاتے ہیں ایسی حالت میں لڑکیاں یا تو ایکشن لیتی ہیں یا پھر اس انسان کی نوکری چھوڑ کے اس سے ہمیشہ کے لئے کانٹیک ٹوڑ دیتی ہیں تو کوئی بھی لڑکی اس انسان کو روز روز چکچاپ آفیس میں دیکھنا کیوں پسند کرے گی جس نے اسے مولیس کیا ہوں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں کوئی گلت کہانی بنا رہی ہوں ویسے گوہ میں کیا کیا ہوا اگلی دن ہم سب نے ساتھ میں لنچ کیا روز 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 ملد گوہ میں کیا ہوا اپنی جو جانسان اور ہاں کے بیتی بھی با نی تک مهم جب سے این ایسی طرح کیا ہمارا ایسی طرح نظر ہے اگران میں ایک نظر جو مطابق جو کسی فیصلہ جو مطابق اور مبنید جو مجھے ایسی طرح جو مجھے ایسی طرح تو تم نے مِتھلا اور بانی سے کچھ نہیں کہا نہیں میں انہیں کچھ نہیں کہہ پا ہی I was very confused and more than anything I was absolutely in shock اور وہاں پہ اتنے ساری VVIP گیس تھے ان کے سامنے میں کوئی سین نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے میں چھوپ رہی ہم پھر لنج کے بعد میں میں مسٹر روبرٹ اور کائرہ کو بار کھمانی لے کے گئی اور پانچ برجے تک ہم لوگ ہوتل واپس آگے that is the first time that I saw Mr Nagpal meaning after the incident ہم لوگ پہل ہی بار face to face so you like goa This place is paradise thank you for inviting us aaah the pleasure is all mine leading nikki Please get Miss Kyra and Mr Robert well in time for the evening session today yeah uh ...actuallyI need to talk to the organisers about something so I see you guys in the evening ہمارے سے ہمارے سے ہمارے پر پر ملکے ہمارے پر ملکے کیا نکی کیوں آپ یہ سبب کیوں آپ کی طرف رسکتا ہے کیونکہ میں اسے کوئی حسن نہیں دینا چاہتی جیسے وہ مجھے جاوب سے نکالے ایرلی نید اس جاوب دیویا میں کوئی رسن ہی نکی کوئی رسن ہی نکی با نکی ہاں ٹھیک ہے سمجھ گیا آپ کو سیوہ ہاں وہ روبرٹ کے روم کی سوارے پاس ہے نا ہاں ہاں چلو اس کے روم میں چلتے ہیں کیوں میرا پاس سلو اس کے روم میں رہ گیا ای نیدو کلیک دان ہر روبرٹ کے روم میں بھی نہیں ہے اسے لئے تو تم سے پوچھا کے کیس ہمارے پاس ہیں اسے لئے تو کیا رہا ہوں کمانا میں لکھے آتی ہوں اوہ 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 ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے نیکی تمہیں اپنی جاوب پیاری ہے نیکی تو یہ ایک ایک طرح تو اس پر ایک اس رات اس رات بھی ان مہونیں مرے سب ہی سب کیا اور اس بار وہ دنک بھی نہیں تھے اور اس بار وہ دنک بھی نہیں تھے وہ نے بہت روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ رک ہی نہیں رہتے وہ اس وہ جس موسیقی ہم سیل پھنی اور پھر آپ نے کیا کیا ہاں سے نکلنے کے بعد میں نے دیویا کو فون کیا کٹا گھٹیا انسان آئیے شیح ہم دونوں کو جل سے جل یہ جوب چھوڑ دنی چاہیے تو ہوتل آجا دیویا وہ روکنے کے بعد روکنے کے بعد کی جانے کے دنکے تو پاگل ہوگئی ہے نکی وہ پھر سے کچھ کرے گا وہ لوگ آرے میں باہت میں بھول کر نکی ہیں نکی ہم 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 چھلا بہر جا کے بات کرتے ارے بولنا ٹھیک میں باہر باہر کرتے پیس کیا ہوا ٹھیک 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 تو بولے گی ہلو مہنے یہاں پوست ہمسل فرنی اسٹرے ہی سیجی بھی آر اسٹرے واٹ کل رات کو پاٹی کے پاک لیفت میں وہ شدی چاہے ہی سوٹ پاک ہی نہیں تک اور ہی مہنے ٹھیک ٹھیک جب ٹھیک 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 موسیقی اکیتا ایمان اس ملکہ لیکن آپ کو ایمانا ملکہ سے بہترین حقا ہے مجھے وہ مجھے ایمانا پر انگیزت کریں مجھے ایمانا ناکبہ جیسے ایمانا ہماراً ملکہ مجھے ایمانا ہماراً مجھے ایمانا اچھا بعد اچھا ٹھیک ہوتے کے لئے مجھے کیا جتا ہے ابتدام کہ یہ اپنے کا آپ کی اپنید نہیں ہے میں نے کہنا چاہاں اور اس نے کہاں اس نے کہاں فارول میں چاہتا ہوں مجھے اس کے لئے مجھے چاہاں مجھے 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 روبرٹ کیا تھا تو خیلی روبرٹ I don't care کہ روبرٹ کیا کیا تھا تم نے مانی کو سب کچھ پتا کیا why why did you do that don't you ever show your face to me again just get out of my sight yep Nikita نے مجھے بولا تھا کہ میرے داد نے اس کو اکیوز کیا تھا پر میرے ڈائڈ نے مجھے صاف صاف کہا کہ اس نے کبھی نکی کے ساتھ ایسا کیا ہی نہیں so I don't know the truth آپ نے خود اپنی آنکھوں سے مسٹر ناکپال کو پہلے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا ایسا آپ نے خود نکیتہ سے کھا تھا دیکھئے سر میں آپ کو آرڈی بتا چکی ہوں مجھ اس پانے میں کچھ نہیں پتا یہ اس میسیج کا سکرین چھوٹ ہے جو آپ کے پتا نے نکیتہ کو اس رات کو پھیجاتا اس کے بارے میں کیا کہنا آپ کو look ma'am میں آپ کو آرڈی بتا چکی ہوں جب میں وہاں تھی نہیں تو میں کیسے بول سکتی ہوں کیا ہوا ہوگا اور کیا نہیں ہوا ہوگا اس کے بعد کیا ہوا اگلے دن میں نے مسٹر روبرٹ اور کائرہ کو ایپورٹ ڈراب کیا تب مجھے اپنے فون پہ مسٹر ناکپال کا میسیج آیا میسیج میں یہ لکھا تھا کہ میں وانی کو جا کے یہ کہہ دوں کہ اس رات کو جو کچھ بھی ہوا تھا وہ نشے میں کیا گیا مستی مزا تھا a drunken banter کیا وہاں کئی ہے سر سر انسان سے گلتی ایک بار ہو سکتی ہے بار بار نہیں میں مانتی ہو کہ اس رات کو ہم دونوں ڈرنک تھے but what about the other night we were both in our senses sir سچ بات تو یہ ہے کہ مسٹر ناکپال کو بہت گصہ آ گیا تھا کہ وانی کو سب پتا چل گیا تھا anyway مسٹر روبرٹ اور کائرہ کو جاپ کرنے کے بعد 16th november تک ہم دونوں کے بیچ میں کوئی انٹریکشن نہیں ہوا 16th november کو مسٹر ناکپال نے مجھے میسیج کیا تھا sir he tried to sexually harass me پر انہوں نے اس بات کو بہت شگاکوٹڈ وے میں کھوٹ کیا کہ وہ صرف ایک ڈرنکن بینٹر تھا کیا نشے میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے چوپ بھول رہی ہے وہ چیز لائن ہاں کے پاس اس کے ایکیزیشن کے علاوہ میرے خلاف کوئی سبوت ہے اینیتنگ اینی ویٹنسز کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج جہاں پہ میں اس کے ساتھ کچھ گلت کر رہا ہوں اور اینیتنگ ایلس پتہ نہیں کیوں کس کے کہنے پہ وہ یہ سب کچھ کر رہی اس کے فادر کے ایکسیڈنٹ کے بعد میں نے اسے سپورٹ کیا میں نے اسے جوب دیا اسے ٹرین کیا پرس کیا اس کے ساتھ کچھ گلت کرنا تو دور اس کے ساتھ کچھ گلت کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا سر اگر انہوں نے میرے ساتھ کچھ گلت نہیں کیا تو مجھے اپولوجی لیٹر میل کیوں کیا اینی وی سکسٹین نوویمبر کو میں نے فائنل ہماری کمپنی کی امڈی میس شو باش ریوستر کو ایک ریٹرن کمپلینٹ میل کی پر انہوں نے بھی میرا سائد نہیں لیا انفاق پو مستر ناکپال کی حرکت کو کورپ کرنے کی کوشش کری تھی میں نے کچھ بھی کورپ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے پچھا پچھا ایو ترائی ترزول ترمیتر میرے میرے پلیز 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 مستر ناکپال پر کچھ ایلیگیشنز لگایا تھے جیسے مستر ناکپال نے ایکسپٹ کرنے سے ریفیوز کر دیا تھا پھر بھی میں نے مستر ناکپال کو فوس کیا کہ وہ اس مہتر کو یہیں ختم کریں اور مستر ناکپال کو ایک اپلوجی لیٹر بھیجیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کافی ہے کہ مستر ناکپال 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 لکھ کر اسے معافی مانگ لے رائیٹ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سچوشن کو میں پروپولی ہینڈل نہیں کر پائی اور اس لئے میں نے ابھی ابھی اپنا ریڈگنیشن لیٹر دے دیا ہے دیسمبر دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ نے کام کاجی مہلاؤں کے لیے سیکشل ہرسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ دوہزار تیرہ کو پارت کیا اس نئے ادھینیم نے پرانے ادھینیم وشاکہ گارڈلائنز کا ستھان دیا اس نئے ادھینیم کے تحت وہ سبھی کمپنیز جن کے یہاں دس سے زیادہ کرمچاری کام کرتے ہیں ان کمپنیز کو اس ایکٹ کو لاغو کرنا آنے بارے ہیں لیکن ابھی ایسی بہت سی کمپنیز ہیں جنہوں نے اس ایکٹ کو لاغو نہیں کیا ہے نیویمبر دوہزار پندرہ میں کیے گئے ایک سروے کے انسار لگبھت چھتیس پردیشت بھارتی کمپنیاں اور لگبھت پچیس پردیشت ودیشی کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے ابھی تک اس نئے ادھینیم کے تحت اپنے آفیسز میں ان ہاؤس کمیٹیز نہیں بنائی مسٹر ناکپال جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو آپ نے ایمیل پہ وہ اپولوجی کیوں بھیجی ریزن کیوں کیا میں نے اس گلپی کی معافی مان لی جو گلپی میں نے کیا نہیں اور یہ میری سب سے بڑی گلپ مجھے نکیتا سے معافی مانگنے کے لیے میری ایم ڈی نے مجبور کیا اس رات جو کچھ بھی ہوا it was just a drunken banter nothing else اور اب نکیتا اپنے فائدے کے لیے اس بات کو اتنا بڑا بنا رہی ہے ہم نے نکیتا کے بارے میں بھی پتا کیا وہ آپ کی کسی بھی so cold دشمن کے کانٹیک میں نتھین ہے تو اتنا تو کلیر ہے کہ وہ کسی کے کہنے بھی یہ اب نہیں کر رہی ہے پھر تو وہ یہ سب امیاجن کر رہی ہوگی اپنے وِقیتا ہے مجھے میں کچھ مجھے اگری اگری آپ کے باس میرا خلاف کوئی سبوت ہے نہیں سوائے اس اپولوجی کے چیز لڑکی کو دیکھایا ہے؟ نہیں کم اور سے دیکھا ایف کنسی پہلے دیکھا تھا اسے میں ہی نہیں چھوڑا تھا بہت پریشان Legion پھر میں نے اسے کھٹا چھوڑ دیا اور بس اچھے زیادہ مجھے کچھ ہے ساتھ نومبر کی رات کو تمہے بچے کچھ دیکھا تھا ناکو میڈم وہ چار دین جان کو بہت اافت تھی اذا الان آپ مثل نہیں پر instruction ناکو میرا میں تو Weinیٹھوں ایک نہیں والا سنسن ہماری کر دیا ہوتا ا 구�فتر ہوتا ہوتا ciamoق leftان بہترین ہے ناکو مدنم شاہر طور پہنی بچے ہی ساری ہی دیکھے سر اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اس راتھ مسٹر ناکپال نے نکیتا کو زبرزستی لپٹ کے اندر کیچا تھا مہا دشمک لیکن ناکپال نے نکیتا کو مولیسٹ کیا یہ ثابت کرنے کے لئے یہ فوٹے سفیشن نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے یہ بتا لگے کہ اس راتھ لپٹ کے اندر کیا ہوا سر ایک اور بات نکیتا مس شوبہ اور ناکپال کے بیچ میں بہت سارے ایمیلز ایکسچینج ہوئے تھے سر نکیتا نے ناکپال پہ آروف لگایا شوبہ نے مسٹر ناکپال سے بات کی اور ناکپال نے نکیتا سے معافی مانگی سر میں نے سارے ایمیل سٹڈی کی اور ایک ایسا ایمیل اوبزرو کیا یہ دیکھیں جس میں مسٹر ناکپال نے ایک انسیڈنٹ کا ذکر کیا ہے جس میں مسٹر ناکپال کے اکارڈنگ اس دن انہیں آفیس میں اپنے اور نکیتا کے بیچ میں ایک بہت ہی سٹرونگ کنیکشن محسوس ہوا اپنے میل میں آپ نے آفیس کی ایک گھٹنا کا ذکر کیا ہے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اس دن آپ کو ایسا لگا کہ آپ کا نکیتہ سے کوئی سٹرونگ کنیکشن ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہوں آفیسر نکیتہ ایک بہت ہی شارک اور انٹیجن لڑکی ہے اور اس بات کے لیے میں نے اسے ہمیشہ اپریشیئٹ کیا ہے اتنے وقت ایک ساتھ کام کرتے کرتے ہمارے بیچے ایک سٹرونگ بانڈنگ ہو گئی تھی جس لیکھ فرینس اچھلی فرینس سے تھوڑا زیادہ اس کا شکل نہیں پیدا ہمارے بھی نہیں ہوں فرین و .. فرین وہ میانے انج Ti Göran ہым یوں ہر چیز سارج کاشیر کردی رہیان بس ایک رلیشنشپ ایم چیز تفشید تفشید سارم مجرا ایم مجرا ایم کامی کامی رتی مجرد 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 تو نہیں ہے. ایسے ہی کچھ سوچنا تھا. کیا سوچھ رہے تھے? یہ ہی. کچھ اجیب ہوتی ہے زندگی. اس سے بھی زیادہ اجیب ہوتی ہے ہماری فیلنگز. میں جانے کب کچھ اپکے اتنا کلوز ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. اتنا اپنا ہو جاتا ہے. اپنا ہو جاتا ہے. بیت بھی اپنا ہے. مطلی زیادہ اپنی تردتی ہے. ہم. 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 ہمارے میں سکتے ہیں ہمارے میں سکتے ہیں لیکن میں اگر آپ کو بہترین بہترین روحہاں لیکن میں میں کیا 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 دل جانا پورا جانا کیا من کیونکتا ہے چیز سیکشل حرصتان کیسے ایک امید مطلب کیونکتا کیونکتا آپ کی اپنی پیشتف کی آپ اپنی طرح کیا آپ کی اپنی مطلب اگر آپ کو اپنی پیشتر انتظر اپنی اپنی تیز ہمیں اپنی اپنی طرح بے اپنی طرح اپنی پیشتر موسیقی اپنی طرح اپنی طرح جانور کیسے بن جاتا ہے ان منٹس اور ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے سیلائے سوسائیٹی میں they have no bloody right to live with us she's absolutely right میں ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہوں اور ہم دونوں کی بیچ ایسی بات ہوئی بھی تھی لیکن اس شام کو نہیں ہاں اس سے پہلے کئی بار یہ بات ہو چکی تھی officer میرا پورا آفس جانتا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے کتنی نفرت کرتا ہوں look at me today آج میں خود سیکشول ہارسمنٹ کے کیس میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں مسر ناکپل اگر آپ نے اس رات نکیتہ کو حریص نہیں کیا ہوتا تو آج بالکل آپ یہ آنے ہوتا میں نے اسے حریص نہیں کیا ہوتا she was drunk and so was I اور جو کچھ بھی ہوا وہ مسیح مزاق میں ہوا کس ٹائپ کا مزاق تھا آپ اتنے نشے میں تھے کہ آپ کوئی سمجھ نہیں آنا تھے کہ وہ آپ سے منع کر رہی ہے بار بار آپ سے نا بول رہی ہے please try to understand اتنا بے بکوف نہیں ہوں اس کی نا اتنی مائل تھی کہ مجھے تو ہاں ہی لگ رہی تھی I thought she was playing around with me اگر وہ واقعی یہ سب نہیں چاہتی تھی تو مجھے تھپڑ مار دیتی kick مار دیتی اور چلی جاتی ہی ماں سے اور اسے یہ سب نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا سر اگر وہ سٹینجر ہوتے تو میں یہ سب کرتی but he's like an uncle to me I was worried about his reputation مجھے لگا وہ نہ صرف مجھے تیز کرنے کے لیے کہہ رہی اور اس سے بہلی بھی وہ ہزاروں بار میں اس کو تیست کر چکہوں انفیکت سیکچال جوکس اچھانز خودیاں ہزاروں بار ایسی یز تو اکلی رسپاوند شاید تو اینجوئی ترلی اگر اسے باقی پسند نہیں تھا تو وہ صرگلی بجک کر سکتی بار باید ایسی بواد ایسی باید 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 اگر آج وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اسے سیکچولی حیرس کیا ہے تو it's just a bad judgment on my part bad judgment میں سٹرونگلی نہ بول رہ تھی میں بار بار منا کر رہی تھی اس نے کبھی مجھے منا نہیں کیا she was interested in me مجھے لگا اس دن اس نے نہ مورل ڈیلیما کی وجہ سے کھر دیا وہ میری بیٹی کی دوست ہے میں اس کی باپ کی عمر کا ہوں وغیرہ وغیرہ اجر میری ہی گرتی ہے کیونکہ میں نے پہلے منہ نہیں کیا جب وہ بے ہوتا جوکس بھیج رہے تھے مجھے وہ پاورز بھیج رہے تھے سیکشول کمنٹس کر رہے تھے ومن کے اوپر تب میں نے کچھ کہا نہیں that is my fault اجر ٹھیک میں مانتی ہوں کہ اس رات وہ ڈرنک تھے اور انہیں سمجھنے میں گلتی ہو گیں اور بrawڈ اگروں دنچے دی وہ نبست سے سیمس لوگوں اسے سندے سے دنچے دنچے دی سورSalی نے یہ ہے ل открыть جوڑھیمٹ نہیں ہے he is a bad liar میں نے اس لکے حاPlant اس لرہت ہے ریپ نہیں کیا ہے یہ نہیںUکہ آپ کھل ہوئی پ William have you watched naughty jokes مجھے makes every day اور آپ دنچے ہوں پہ ہستے کے صرف میں نہیں آفیس کے سارے لوگ ہستے تھے لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم انہیں کوئی انویٹیشن دے رہے ہیں یا پھر صرف اس لیے کہ جب ایک فیمل کلک اپنے میل کلک سے کوئی ایڈل چوک شیئر کرتی ہے تو میل کلک کو اسے سیکشولی حراست کرنے کا یا ریپ کرنے کا لائسنس مل گیا ہو کیا آپ نے مسٹر ناکتپال کو کبھی بھی کوئی ایسا ہنٹ دیا جس سے انہیں یہ لگے کہ آپ ان میں انٹسٹڈ ہیں ہم نہیں جانتے کہ اس کیس کا اصل سچ کیا ہے کیونکہ ان دو راتوں کو اس لفٹ کے اندر کیا ہوا تھا یہ سچ آج بھی نکتہ کا بیان بنام مسٹر ناکتپال کا بیان ہے لیکن نکتہ کا بیان اس ہوتل کے سی سی ٹی وی فوٹیج دھماکہ کی ایم ڈی مسٹو بھا شیرواستف اور نکتہ کی کلیگ دیویا روزین کے بیان اور مسٹر ناکتپال دوارہ نکتہ کو بھیجے گئی سندے جنک میسیجز اور ارپالوجی ای میل ان سب کی بنا پر گوہ پولس نے مسٹر ورن ناکتپال کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ 354A شاڑیرک شوشن کے لیے 376 بلاتکار کے لیے 376 سب سیکشن 2K اپنے سے نیچے عودے پر کام کرنے والی مہلہ کے ساتھ شاڑیرک شوشن اور بلاتکار کے لیے آئی پی سی کی دھارہ 376 سب سیکشن 2F رشتہ دار گارڈین یا شکشک ہونے کے ناتے یا پھر ایسا کوئی بھی انسان جس پر پیڑیتہ پوری طرح سے بھروسہ کرتی ہو اس کے دھارہ بلاتکار دھارہ 376C سیکشل اسالٹ بائی پرسن ان اتھارٹی دھارہ 354 اسالٹ اور کرمینل فورس تو اوہمون وید انٹینٹ تو آؤٹریج ہر موڈیسٹی دھارہ 341 رانگ فولی ریسٹریننگ اپرسن دھارہ 342 رانگ فولی کنفائننگ اپرسن مسٹر ناکپال کے خلاف ان سبھی دھارہوں کے تحت کیس درج کیا گیا ہے یہ کیس اب بھی ٹرائل میں ہے اس کیس میں سچ اور جھوٹ کا پتہ لگانا عدالت کے لیے بھی بہت بڑی چناؤتی ہے ہم ایک پرش پردان سماج میں رہتے ہیں لیکن مہلائیں بھی دھیرے دھیرے ہر شیطر میں اپنا ورچسو قائم کر رہی ہیں جو کی واقعی میں تاریخ کے قابل ہیں اور ساماجک بدلاؤں کی نشانی ہیں ہمیں اس سچ کو اپنانا ہوگا اور اپنے آپ کو بدلنا ہوگا دوسری طرف مہلائوں کو بھی اس بات پر دھیان دینا ہوگا کہ آفس میں اپنے پرش کرمیوں یا بوس کے ساتھ سامنجس سے بڑھانے کے لیے غلط باتوں کو سہنا یا نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اشلیل مزاک غلط طرح سے چھونا یا غلط اشارے اس بات کا ورود کرنا چاہیے تاکہ غلط وقتی کو بڑھاوا نہ مل سکیں صرف اپنی نوکری کو بجائے رکھنے کے لیے انہیں کچھ بھی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ گائیڈ لائنز اور کمپنیز کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ ایسی کسی بھی کٹنائی میں مہلاؤں کے نوکری کو سرکشت رکھنے کا کام کرتے ہیں مہلاؤں اور پرشوں کے بیچ کا سمبند بہت نازک ہے اس لئے سبھی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے مہلاؤں کو دھیان لکھنا ہوگا کہ وہ غلطی سے بھی کسی پرش کو غلط سنکیت نہ دیں اور پرشوں کو مہلاؤں کے پرتی سمبیدن شیل ہونے کی ضرورت ہے اسی وچار کے ساتھ اب میں آنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چوکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol ڈائل ایک شونی شونی سبک ایک کو سیکھ ہم سب جہ